موسیقی سب سے پہلے پپی کو اس طرح سے پکڑ کر پپی کے شریف پہ ہلکے ہلکے پانی ڈالیں گے یاد رہے پپی کے فیس پہ پانی نہیں ڈالنا ہے موسیقی اور ہلکے ہاتھ سے پپی کو مسلتے رہیں گے کیونکہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے ٹونٹی ایٹھ لے اس کا ہے میں پپی کو گھر کا شیمپو ڈپ شیمپو یوز کر رہا ہوں میں پاس ڈاک شیمپو ایویلیویل نہیں تھا اس لئے میں نے ڈپ شیمپو یوز کیا ہے پھر ہم پپی کے فیس پہ پانی ڈالیں گے اور ہلکے ہاتھ سے اس کے فیس پہ شیمپو لگائیں گے اس کی آئیز اور نوز کے پاس اچھے سے ساف کریں گے یاد رہے پپی کے نوز اور آئیز میں پانی نہیں جانا چاہیے پانی یا شیمپو جانے سے پپی کی آئیز میں جیلن ہوگی جیسے پپی نہانے میں پروپ ڈکت کرے گا یہ بچہ میں نے کلیب مگایا ہے یہ بچہ ٹونٹی ایٹھ ڈیس کا ہے اتنے چھوٹے بچے کو جلدی نہیں نہلانا چاہیے لیکن یہ بچہ کو زیادہ ہی گندہ تھا اس لیے میں نے اس کو نہلائیا ہے آپ لوگ اتنے چھوٹے بچے کو جلدی نہ نہ نہلائیں پپی کو رگڑتے رہیں اچھے سے ہلکی ہاتھ سے ساف کرتے رہیں اور بعد میں پپی کو سادہ پانی سے پھر سے نہلائیں اور پپی کو سادہ پانی سے تب تک نہلاتے رہیے جب تک اس کی شریر سے سارا شیمپو نکل نہ جائے اگر پپی کی شریر میں شیمپو رہ جائے گا تو پپی کے بالوں کی گانٹھیں بن جائیں گے میرے پپی کے شریر سے شیمپو سب نکل چکا ہے پپی نہا چکا ہے اب ہم اس کو سکھانے کی تیاری کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کوٹن کی ٹوویل کی آوش کرتا ہوگی پپی کو پٹن کی ٹوویل سے آرام سے دیرے دیرے سے بوچ پہ رہیں گے یاد رہے پپی آپ کو ٹھنڈ سے کاپے گا لیکن آپ گھو رہے ہیں اس کو پوچھنے کے بعد یہ نہیں کاپے گا بس یاد رکھیں پپی کی شریر میں پانی نہیں رہنا چاہیے اگر پپی کی بوڈی پہ پانی رہے گا تو پپی بیمار ہو سکتا ہے اس لئے پپی کو اچھے سے سکھا دینا چاہیے کوٹن کی ٹوویلے میں نے اس لئے یوز کی کیونکہ یہ پانی سوک لیتا ہے کوٹن اچھے سے اس لئے میں نے کوٹن کی ٹوویلے یوز کی ہے پھر ہم کنگی کی ساہتر سے پپی کے بالوں کو سل جائیں گے پپی کو ہاتھ میں اٹھائیں گے اور پپی کے بال کنگی کریں گے یاد ہے پپی کو کنگی ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے کنگی کی دھانتیں پپی کے نہیں گڑھنی چاہیں گے اور آرام آرام سے پپی کے بالوں کو کاریں گے بچے کے بال کچھیں گے تو اس کو دکت ہو پپی کو پھر صرف ٹوویل سے پہنچیں گے یہ پروسیس ہمیں پانس سے سات بار کرنا ہے کنگی کریں گے پھر ٹوویل سے پہنچیں گے یہ پانس سے سات بار کرنے پر ہمارا پپی اچھے سے شروع ہو جائے گا اس کے بعد اچھے سے ڈریئر ہو جائیں گے میں نے اس کے چھوٹے بچے میں ڈریئر کا یوز نہیں کیا ہے کیونکہ اس پہ سکن پروبلم ہو سکتی ہے ڈریئر ایکچنل میں بہت کرم ہوتا ہے اس لئے میں ٹوویل اور کنگی کی سہتہ سے میں نے پپی کو سکھا دیا ہے میرا پپی آل موسٹ سکھ چکا ہے اچھے سے سکھنے کے بعد پپی آپ کا کپپپانہ بان کر دے گا یہ بریڈ بہت پیاری ہوتی ہے آپ کو ڈور ٹوڈور فالو کرے گی اس بریڈ کو رکھنے کا الگی مزہ ہے میرا پپی آل موسٹ ڈریئر ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھینک یو موسیقا 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 موسیقی